اس فرس فلائٹ یہ کہانی ہے ایک نوجوان سیگل یعنی بغلے کی جو اڑان سے ڈرتا ہے اس کے بہن بھائی جو پہلے ہی فضاؤں میں اڑ چکے ہیں یہ نوجوان سیگل جب بھی چٹان کے کنارے کے قریب آتا ہے تو خوف کے مارے جم سجاتا ہے ولدین کی حوصلہ فضائی اور بھوک سے مرنے کی دمکیوں کے باوجود وہ اڑان کی حمد نہیں کر پاتا اسے تنہا اور بھوکا چھوڑ دیا جاتا ہے یہ ینگ سیگل بیبسی سے اپنے فیملی کو اڑتے اور مچھلیاں پکڑتے دیکھتا ہے اس کی ماں جو اس کی بھوک سے واقف ہوتی ہے آخر کار اس کے قریب آ کر مچھلی کا ایک ٹکڑا دکھا کر لالج دیتی ہے اپنی بھوک کی شدت میں وہ کھانے کی طرف چپڑتا ہے غلطی سے چٹان سے گر جاتا ہے یہ خوفنا کرنا ایک کامیاب پرواز میں بدل جاتا ہے جب وہ اپنے اندر اڑنے کی صلاحیت اکلتائی خوف پر قابو پانے کے بعد وہ ہوا میں تیرنا اور اڑنا سیکھتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوشی سے پرواز کرتے ہوئے مچھلیاں پکڑتا ہے یہ کہانی خوف خود مختیاری اور ترقی اور بقا کے لیے خطرات مول لینے کی اہمیت کے مضوعات کو جا کر کرتی ہے ینگ سیگل کے سفر کے سریعے یہ بتایا کیا ہے کہ کس طرح خوف پر قابو پانے سے آزادی اور خود مختیاری کا نیا احساس حاصل ہوتا ہے اوکے چلے بڑھتے ایکسرسائز کی طرف unit 2 is first flight it is written by liemo flaherty چلے بڑھتے ہیں reading comprehension کی طرف but before we move to its exercise اس سے پہلے ہم exercise کی طرف بڑھیں بورڈ کے point of view سے اگر ہم دیکھیں تو question answers کے آپ کو پچیس marks ملیں گے کیونکہ آپ کو ساتھ question دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے کوئی سے پانچ question کرنے ہوں گے لہذا یہ بہت important section ہے آپ کے paper کا یا آپ کے exam کا question one ہے why did this young seagull have to join the company of his family اس نجوان seagull نے اپنے خاندان کے ساتھ کیوں ملنا تھا answer is the young seagull had to join his family because he needed to learn to fly and fend for himself just like his siblings who had already taken their first flight نجوان seagull کو اپنے خاندان میں شامل ہونا تھا کیونکہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کی طرح جو پہلے ہی پرواز کر چکے ہے اس نے اڑان سیکھنی تھی اور اپنے اور اپنے لیے حفاظت کرنی تھی next question ہے why don't his parents his brothers and sister give him food کیوں اس کے والدین اس کے بہن بھائیوں نے اس کو کھانا کیوں نہ دیا his family doesn't give him food to force him to overcome his fear and motivate him to fly they use hunger as a mean to encourage his first flight اس کے خاندان والے اس کو کھانا اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ اس کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ اپنے خوف پر قابو پائے اور اس کو motivate کر رہے تھے کہ تاں کہ وہ یعنی اس کو حسلہ دے رہے تھے کہ وہ تاں کہ وہ پڑے انہوں نے اس بھوک کا استعمال کیا تاں کہ وہ اس کو حسلہ ملے اس کی پہلی پرواز کرنے میں heard ہے what was the attitude of the family towards young seagal was it agreeable to you or not explain نجوان seagal کے ساتھ خاندان کا رویہ کیسا تھا کیا یہ آپ کو قابل منظور تھا یا نہیں وزاعت کریں کیا یہ آپ کو قابل منظور تھا یا نہیں وزاعت کریں the family was stern and unsympathetic towards the young seagal's fear counting and threatening to let him stir unless he flew this tough love approach might seem harsh but it was necessary to push him to learn an essential survival skill اس کے خاندان کا رویہ اس جنگ seagal کے خوف کی طرف سخت اور غیر امدردانہ تھا اور اس کو وہ تانے دے رہے تھے اور اس کو اور اسے وہ تمکا رہے تھے کہ وہ یہاں بھوکو اسے وہ بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک وہ اڑان نہیں برتا یہ سخت محبت کا انداز شاید سخت معلوم ہو لیکن لیکن اسے بقا کی ایک ضروری مہارت سیکھنے کے لیے دباؤ ڈالنا ضروری تھا جب یہ نجوان سیگل جب اس نے اڑان بھری اور نیچے کو گرا تو اس وقت اس کی کیا احساسات تھے اور اس کی کیا سوچ تھی اسے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے یعنی جب یہ ینگ سیگل نے وہ جو فال لی وہ جو جو جمپ لی وہ جو اپنی فرس فلائٹ لی تو اسے ایک بہت بڑے ڈر نے گیر لیا اور اسی لمحے اس کا جو دل تھا وہ رکیا یعنی مگر وہ جو ڈر تھا اچانک ایک ایک سائٹمنٹ میں بدل گیا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ تو اڑ سکتا ہے یعنی وہ اس ہوا کو محسوس کر سکتا تھا جو اس کے پروں کے نیچے تھی جو اسے حوصلہ دے رہی تھی یعنی وہ افرہ تفری یا وہ خوف آراز سے باہر نکل آیا تھا اور وہ خوشی محسوس کر رہا تھا فلاpping his wings اور وہ اپنے wings کو ٹیپ کر رہا تھا اور اوپر کو جا رہا تھا اور اب وہ کسی قسم کا اسے خوف نہ تھا فیفت ہے what could be the author's purpose behind writing his first flight اس سوال میں آپ نے مصنف کا کیا مقصد تھا اس سبق کو لکھنے کے بیچے the author's purpose might be to highlight the importance of overcoming fear and taking the first step towards independence and self-reliance it serves as a metaphor for personal growth and the courage required to face one's fear مصنف کا مقصد خوف پر قابو پانے اور ازادی اور خدم انساری کی طرف پہلا قدم اٹھانے کی اہمیت کو جاگر کرنا ہو سکتا ہے یہ personal growth یعنی ذاتی ترقی اور کسی کے خوف کا سامنا کرنے کے لیے درکار حمد کا استحارہ ہے next question is question 6 compare and contrast the attitude of family members before and after the flight of young seagull in his first flight آپ نے اس ینگ سیگل کی جو فلائٹ یعنی اس نے جو پہلی اڑان بری تو اس کی فیملی کا جو رویہ پہلے اور بعد میں تھا اس کا آپ نے موازنہ کرنا ہے before the flight the family was crucial and counting and refused to feed the young seagull جیسے آپ کو پتا ہے اس کی فلائٹ سے پہلے فیملی جو تھی اس کی وہ اس کو دمکار رہی تھی اور اس کو کچھ کھانا نہیں دے رہی تھی showing the tough love to push him to fly یعنی وہ ایک سخت قسم کا ان کی طرف سے ایک پیار تھا جو اس کو push کر رہا تھا دکیر رہا تھا ان کو urge کر رہا تھا کہ وہ اڑے اپنی پہلی اڑان بھرے after his successful flight they were supportive phrasing him جب اس نے کم یابی سے اپنی اڑان لی تو وہ بہت supportive تھے اس کی طریف کر رہے تھے offering him food کھانا بھی دے رہے تھے indicating their pride and acceptance تو یہ ایک جسے پتہ چاہ رہا تھا کہ وہ فخر محسوس کر رہے ہیں اور انہوں نے اسے accept کر لیا ہے question 7 ہے identified a sentence in the first paragraph of his first flight which shows cause and effect آپ نے first paragraph میں ایسا sentence کو آپ نے اس کی شناخت کرنی ہے جو cause and effect کو ظاہر کریں تو answer کے طرف جاتے ہیں he felt certain that his wing would never support him and he bent his head and reined away back to the little hole under the ledge where he slept at night this sentence shows that because he doubted his wings would support him he retweeted to his safe spot یعنی اس sentence ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ اسے شک تھا کہ اس کے جو wings ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اڑان میں تو وہ دوبارہ وہ ایک safe جگہ پر چلا گیا تو it shows cause and effect relationship okay let's look at question 8 read any paragraph from text to identify the main idea and sentences that support the main idea آپ نے paragraph کسی بھی paragraph کو آپ نے پڑھنا ہے اور ایسا text identify یعنی شناخت کرنی جس میں main idea بھی ہو اور کچھ ایسے sentences جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں dear students آپ کو پتہ ہے کسی بھی paragraph کا جو پہلا sentence ہے usually وہ topic sentence ہوتا ہے جو which contains with their daily activities while ignoring him یعنی یہاں سیگل کی جو family ہے وہ رزمرہ کے اپنے کاموں میں سرگرمی یا کاموں میں لگی ہوئی ہے اور اس کو وہ ignore نظرانداز کر رہے ہیں that's emphasizing his isolation and hunger اور جس سے یعنی وہ اس کو تنائی اور بوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں supporting جو sentences since then nobody had come near him اور اس کے پاس کوئی نہیں آتا he had watched his parents flying about with his brothers and sister perfecting them in art of flight تو یہ جو sentences ہیں اس آئیڈیا کو مزید جو ہے وہ support کر رہے ہیں question 9 read the second paragraph the text to identify transitional devices and state their functions آپ نے second paragraph کو پڑھنا ہے اس میں transitional devices کو کشناخت کرنی ہے and state their function اور اس کا کیا function کیا تھا transitional device اگر بات کی جائیں ان the second sentence includes since then the day before and while یہ جو phrases ہیں یہ indicate کر رہی ہے passage of time یعنی وقت گزر نا and the sequence of events یعنی جس طریقے سے جس ترتیب سے وہ events ہو رہے ہیں showing what the young seagull observed یسے یہ پتہ چاہ رہے کہ young seagull کیا اس کا کیا مشاہدہ کیا experience کر رہے ہیں and how this situation evolved over time اور اور کیسے یہ situation مزید وقت کے ساتھ develop ہو رہی ہے next question ہے writing suggestions ہیں b کو first دیکھ لیتے ہیں write the summary of the story his first flight آپ نے اس سبغ کی summary کو لکھنا ہے چلے possible summary جو میں نے آپ کے لیے لکھی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں his first flight is a story about the young seagull who is afraid to fly unlike his siblings who had already taken to the skies the young seagull is paralyzed by fear whenever he approaches the edge of the ledge despite his parents encouragement and threat to let him serve he remains unable to master the courage to take flight left alone and hungry the young seagull becomes increasingly desperate as he watches his family flying and catching fish his mother aware of his hunger eventually entices him by flying near with a piece of fish in his desperation he lunges for the food and inadvertently falls off the ledge this terrifying flight turns into a triumphant flight as he discovers his ability to fly overcoming his initial terror he learns to glide and soar through the air joining his family in jive's flight and successfully diving for food the story highlights the themes of fear independence and importance of taking risk to grow and survive through the young seagull journey it illustrates how overcoming fears can lead to newfound freedom and self reliance so it was the summary of the lesson next question vocabulary is on page 19 use dictionary to identify the pronunciation of the following words and pronunciation key then use them in sentences meaning know monsters derisively plateau and devour these 5 words can see pronunciation and sentences know to bite on something persistently especially in order to wear it away meaning cut the mice know a hole in the cheese monsters very large you're great in size both but the castle had a monstrous dragon guarding it derisively in a way that expressed mockery or contempt the bully derisively laughed at the smaller child plateau an area of high level ground that can be seen here we reached a plateau after a long hike uphill devour this meaning to eat something hungryly and quickly the dog devoured its food in seconds okay let's move on to the next one be write the words related to cooking in front of their meaning so یہ الفاظ ہیں اور آپ نے ان meanings کو پڑھنا ہے اور اس کے آگے آگے آنسر لکھنا ہے جیسے first ہے first is score یعنی mark with knife without cutting peel ہے take skin off fruit اور vegetable dice cut into cube next ہے sieve shake powder through a fine mesh or net چھاننا جس کو کہتے ہیں need ہے massage with hand گند na boil in hot water simmer ہے turn heat down to heat slowly chop ہے use implement to cut food into shred fry cook using hot oil in a pan chop ہے cut very roughly mix ہے stir ingredients together slice cut into thin slices like paper bake ہے cook in oven without oil roast ہے cook in oven with oil okay next question ہے grammar write correct collective noun in front of its meaning and then make sentences collective noun already ہم کر چکے ہیں پچھلے unit میں تو ان کو آپ نے یعنی many insects ہیں ان کے آپ نے معنی ان میں سے جس کا correct word ہے آپ نے یہاں لکھنا ہے جیسے many insects سوام جسیم کھے سکتے ہیں کھے سکتے ہیں کہ the park was buzzing with a swarm of peace many people congregation اجتما the birds sharp loudly as the morning congregation gathered three many fish shall the colorful shall of fish caught the sunlight as they swam many ship fleet the tie boats formed a tiny fleet in the bathtub many paper set the library has a large set of historical documents six and many rooms suite the princes lived in a beautiful suite in the castle many cards deck we played a fun card game with a whole deck of cards many knives cutlery don't forget to grab the clean cutlery before dinner next question b choose the correct verb mind the noun singular or plural you have correct verb and you have to it singular or plural so first ladies and gentlemen here are the news second where are my shoes further information is available in office the information is the stairs are over there plural the furniture in our classroom is uncomfortable pakistan is a very nice country your glasses are on the table plural form ہے are لنہی آر لگائیں گے glasses کے ساتھ homework is boring singular ہے homework the scissors on the table are mine physics is not easy okay next question ہے use the following words in sentences once as a singular noun and then a plural noun آپ نے in words کو پہلے singular noun کے ساتھ ان کا sentence بنانا پھر plural form ان کی آپ نے بنانی ہے next question ہے d filling the planks with the correct form of the given verbs in the parenthesis یعنی آپ نے اس sentence کو پڑھ نا ہے اور جو b کی جو correct form ہے وہ آپ نے لگانی ہے think about whether the noun is singular and plural یعنی آپ نے noun as singular and plural کا خیار رکھنا ہے پہلا پڑھ لیتے ہیں the pair of glasses is is really expensive I'm not paying that much second ہے second ہے get me another pair that jacket you are wearing is really nice but those greens jeans are horrible 4 ہے physics is the study of the national world 5 ہے a lot of news we hear on the tv are bad 6 ہے the police investigated a break in at the national bank last night investigated ہو جا گا یہ past tense form ہے investigate ki 7 the people are always likely to tell lies to protect themselves think carefully before you spend the amount of money a thousand pounds is a lot neither you should try walking so far just to find an open supermarket 3 miles will tire you out so quickly I'm telling you then they have exaggerated a little with that new swimming pool did you see the temperature of the water 41 degrees is too high next transitional devices are used to link ideas within sentences to link ideas to link ideas to link to link the sentences within paragraphs used correctly transition words make writing easier to understand and more mature try to identify transition words when you are reading and when you have an opportunity use these words yourself chal let's question to read each sentence carefully you have to your sentence use the most appropriate transition to fill in the blanks in the sentence you have to use transition word capitalized when necessary if it started capitalized first you can use things you already have around the house for doll furniture dash spool of thread can be used as a stool so for example first you use transition word second I love pizza in fact most days I eat it for breakfast lunch and dinner so in fact the day seems endless while we were working on our project but finally the time came for us to sit it aside for the day and go home Porthe Khan is very educated he matriculated from high school and then earned a bachelor's degree from the local college a few years later he earned a master degree now he is about to get his PhD in physics and I look forward to being able to see each other again next summer meanwhile we will write letters to each other six I would really like to see you again so will you join me one afternoon for lunch seventh I wanted to go to the movies but the tickets were already sold out eighth we need to go to the store then we will stop at Rehan's house and pick up the head I left there yesterday ninth dogs are not allowed in the mall however the lady that works in the bookstore there brings her dog to work with her every day 10 I studied very hard for the english test but really passed it similarly my studying efforts were unavoid in math class I wonder if I am not studying correctly so this was correct transition devices of the next question create an original sentence or the pair of sentences using the transitions indicated these transitional words are you have used in sentence in your use to use first meanwhile Sarah finished her homework while her brother played video games second for example apples and bananas are both fruits consequently it started raining and we had to cancel our picnic without a doubt ice cream is my favorite dessert fifth therefore I picked an umbrella before leaving the house because the sky looked cloudy okay that's it about exercise of unit two I am sure that's what you have آپ نے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے ملتے ہیں نیکس چیپٹر میں جس کا نام ہے گوڈ ٹیمر اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو ان ایڈوکیشنل ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تینکس فور ووچنگ تینکس فور ووچنگ